لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا فبلا کہ کسی گھر میں اگر خوشحالی ہے اس کے بچے جوپ پر لگے ہوئے تو لوگوں کی نظریں لگتی ہیں اور وہاں پھر برائییں شروع ہو جاتی ہیں آنا نحسط ہے آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمیں یہ حق نہیں ہے سوچنے کا کہ اس وجہ سے ہوا اس وجہ سے ہوا تو مثال کے طور پر ہم آپ کو احنا Pakistan دیں کہ جب یہ سونامی آیا تھا میں بڑی شدت سے کہتا تھا کہ اس کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عذاب الہی ہے یا مثال کے طور پر پاکستان میں ظلظلہ اعذاب الہی کہہ رہے تھے جو پاکستان کشمیر وغیرہ میں آیا تھا تو میں کہتا تھا یہ نہ کہیں، نہیں یہ سابقا ہماتوں میں بھی تو عذاب آتا تھا میں کہتا تھا ہاں عذاب آتا تھا لیکن اس عذاب کی خبر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جو ایک نبی تھے مرسل تھے وہ اس کی اطلاع دیتے تھے کہ یہ عذاب ہے ہمیں ابھی کس نے کہا ہے کہ سونامی عذاب ہے ہمیں ابھی کس نے کہا ہے کہ فلانا زلزل عذاب ہے یا ہمیں کس نے کہا ہے کہ فلانی جگہ آتش فشا پٹا تو وہ عذاب ہے یہ خبر اگر ہمیں امام زمان علیہ السلام دیں ظہور کے بعد بتائیں کہ مثال کے طور پر جو سونامی آیا تھا عذاب تھا مثال کے طور پر کشمیر کا زلزل عذاب تھا مثال کے طور پر احمد آباد کے آس پاس جو زلزل آیا تھا عذاب تھا پھر ہم کہیں گے چلو عذاب تھا لیکن فی الحال ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ زمین میں زلزلے ہیں کبھی وہ زمین کے بہر ڈپٹ میں ہوتے ہیں مہربت ہل زلزلے رہتے ہیں کبھی وہ اوپر آتے ہیں یہ زلزلہ اگر آپ بتائیں ہم اور آپ کھڑیں ریکستان میں زلزل آئے تو کیا ہوگا صحیح کچھ بھی نہیں ہوگا تو کبھی وہ کہتے ہیں جو ہیں پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہاں تو وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوا ہے اللہ نے سسٹم بنایا ہے لیکن آیا عذاب کی وجہ سے ہے مثال کے طور پر دیکھیں اس میں خود ایک موضوع آ جاتا ہے کہ زمین کے اندر چینجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو زمین میں اقدم سے چینجز آئے زمین میں جو یہ چھٹکے لگے اب یہ جتنا بڑا چھٹکہ ہوگا یہ جتنا زیادہ جب ہم کہتے ہیں ریکٹر اسفیل کے اوپر یہ ہوا تو وہ اس کی شدت ہونا پہ جاتا ہے صحیح اس وقت میں اور آپ کھڑے ہیں ریگستان میں ریگستان میں اگر کھڑے ہیں تو کیا ہوگا زلزلے سے کچھ گرے گا آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں گرے گا لیکن اگر پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جب ایک چیز ہلے گی تو کچھ چیزیں وہاں سے گریں گے پتھر گریں گے اب اگر ہم جنگل میں کھڑے ہیں تو کیا ہوگا درخت عام طور پہ زلزلے سے نہیں گرتے پتھے اس کے گر جائیں پتھے گر جائیں گے ہم کسی خیمے میں ہیں تو خیمہ ہل جائے گا لیکن اگر کسی گھر میں ہیں تو گھر جو ہے وہ ہوت جائے گا لکڑی کا گھر ہے تو ہمارے سر پر لکڑی گرے گی اور اگر مثال کے طور پر پتھر کا گھر ہے تو ہمارے سر پر پتھر گریں گے تو یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے اور اس میں بعض دفعہ لوگ مر بھی جاتے ہیں اور بعض دفعہ جو مرنے والے ہیں ان کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب میں مرے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا اس میں بعض لوگ کہ درجات بلند ہوئے بعض کا انتخان ہوا ابھی تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب سے قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا ہے اور ابو مہدی مہتسی کو جب سے ہی یہ بنائے جو ہیں دنیا پہ آ گئی ہیں تو یہ بھی ایک کونسپٹ ہے اگر یہ سب کچھ ہونا ہوتا تو امام علی نقی کے بعد ہو جاتا امام حسن اسکری کے بعد بھی ایسا ہوئی آ جاتا یہ اس قسم کی تواہم پرستی کو بھی جو ہے اسلام نے پسند نہیں کیا ہے کیونکہ جو فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کا انتخال ہوا تھا اور گہن لگا تھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم جناب حضرت ابراہیم فرزند رسول اللہ کی وفات کی وجہ سے گہن ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ کہیں تو فبنا اوٹنی کے قتل کے وانبی کو عذاب آیا ہی ہے نا ہاں تو وہ آیا نا تو اس کی خبر تو ہمیں نبی نے دی نا اب اگر امام زمان علیہ السلام فرمائیں کہ یہ سب کچھ کسی وجہ سے ہو رہا ہے تو ہم مان لیں گے باقی ہم کسی کی وجہ سے بھی نہیں مانیں گے لہٰذا ایک سنسلہ چلا تھا مسجد دکھاتے تھے یہی ادھر انڈونیشیا وغیرہ کی طرف ملیشیا کی طرف کہ آر سی سی کی مسجد جو ہے بچی ہوئی ہے ارد گر جھوپڑیاں جو ہیں وہ گر گئی ہیں تو میں ہمیشہ کہتا تھا یا تمہوں کا دین اگر اس کی وجہ سے باقی ہے تو یہ بارہ کلومیٹر یا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر پر آر سی سی کی مسجد بچ گئی تو اسلام ثابت ہو گیا ہے جھوپڑیاں گر گئیں تو اسلام ثابت ہو گیا ارے کمال یہ ہوتا کہ اگر ساری بڑی بڑی امارتیں ختم ہو جاتی اور طوفان آتا اور جھوپڑیاں بچی رہ جاتی تو یہاں پہ کہا جاتا کہ اللہ نے ہدایت کے لئے ایک راہ بنائی ہے لیکن بارہ کلومیٹر بارہ کلومیٹر پر اگر مسجد باقی رہ گئی تو ساحل سمندر پہ جو کیبرہ اور کیسینوں اور شراب خانے باقی رہ گئے تو وہ بھی تو میں نے کمال ہوا حق ہوا تو مسجد باقی رہ گئی اسلام حق ہو گیا مندر باقی رہ گیا تو اسلام جو ہے وہ ہندوئزم حق ہو گیا کہیں کہیں یہ معجزت دیکھے ہیں ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے ہم نے کہ وہ باقی کے علاقے میں پورے گھر گرے ہوئے چاروں طرف کے وہ ایک دیوار جس پہ علم لگا ہوا ہے غازی کا وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے بلکہ میں دیکھ کے آئے تھا سہیلی سرکار کا مزار جو میں نے کہنا ہے والا تھا وہ زفر آباق میں سہیلی سرکار کا مزار ہے چاروں طرف کی بلڈنیاں گری ہوئی تھی اور اس سہیلی سرکار کے مزار میں نے خود جا کے دیکھا ہے دیکھیں ہم کوئی معجزت کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں ایک شیشہ نہیں ہلا دیکھیں ہم کوئی معجزت کا یا کرامت کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں کہیں پر اگر یہ جلوہ نظر آئے تو انسان کہے نا مثال کی طور پر جو باق کے زلزلے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بہت ساری جگہ پر جہاں علم سے وہ دیواریں محفوظ رہی تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بارہ کلومیٹر دور جھوپڑیاں سڑاپ سے بہ گئیں ایک آر سی سی مسجد بچ گئی اس کے ذریعے سے اگر اسلام کو ہم ہم کہہ رہے ہیں تو آر سی سی بارہ کلومیٹر پر اگر مسجد بچ گئی تو ساہر سمندر پر جو آر سی سی کلپ اور کیبرا اور کیسینوں سے وہ بھی تو بچ گئے یعنی اتنی جلدی ہم لوگ تواہم پرستی میں اور موجزات میں اور زیب داستان میں نہ جائیں اس کے نتائج بعض دفعہ خلط نکلتے ہیں یہ اصل موضوع ہے یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعاً اس سے کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہمدردی تو مسجد کی طرف ہی ہوگی کیسینوں کی طرف چھوڑی ہوگی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر بارہ کلومیٹر دور مسجد بچ گئی تو بارہ کلومیٹر پر جو پریشر ہے سونامی کا زیادہ تھا یا ساحل سمندر پر زیادہ تھا تو بارہ کلومیٹر پر بچ گئی تو آپ اس سے نئی اسلام ثابت کریں یہ جو تاویہ ہے مسجد گر جاتی تو کیا کرتے ہیں